ہم نے ائر فرائر میں کیک بنایا ہے یہ دیکھیں اس میں اب اس کو نکالتے ہیں اور اس کے اوپر لگاتے ہیں اسلام علیکم آج میں آپ کو 3 ملک کی رسپی بتاتی ہوں اب یہ کیک کے اندر ہے ہم لوگ اس میں دودھ ہے اور کریم ہے اور چینی ہے کریم یہ والی ہے ٹھیک ہے ٹھیک کریم ہے ٹھیک کریم ہے اور المرائی کوئی بھی دودھ ڈال سکتے ہیں ہم نے تو المرائی کا ڈالا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر سارا ڈال دیا یہ جزب ہو جائے گا کیک کے اندر ہولز بھی تھے ہاں ہولز بھی بنایتے ہیں تاکہ سب جگہ اچھی طرح ہو جائیں یہ مکھا لیا ہے تھوڑا سا اور اس میں آپ ایک کپ چینی کا ڈالیں گے اور آپ کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں جان نہ جائے کریمل بنے گا یہ دیکھیں آپ ڈال رہے ہیں ہم لوگ چینی ڈال رہے ہیں چینی ڈال رہے ہیں یہ اب اس کو ذرا سا کریں گے مکس کریں گے اب یہ دیکھیں یہ اپنا بن رہا ہے کریمل بن رہا ہے یہ دیکھیں اس کی آہستہ 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 وہ بگلتی چاہ رہے ہیں اس میں گر جائے گا یہ کیرمل نہیں بن سکتا یہ میٹل کیک بن جائے گا کیرمل بنانے کے لئے ایک ٹیبل سپون ڈال ہے مکھن کا ایک کپ چینی کی چینی کی کہنی ہے چینی کا ڈال ہے اور اسے میش کریں اور آگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اب تھوڑا سا اوپر کبھی اٹھا لیں کبھی نیچے رکھ لیں کیونکہ اگر اس طرح نہیں کریں گے تو خراب بن جائے گا یا جھل جائے گا تیسری بڑا آگ خیال رکھیں آپ تو یہ میش ہوگا تو پھر دو سو ایمل ہم لوگوں نے کریم ڈالیا ہے تو اس کو اپنا گلتیاں شلٹیاں ہلکی ہلکی بنیں گی تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ہلانا ہے اور جب اچھی طرح میش ہو جائے گا گلتیاں مگارا ختم ہو جائیں گی تو ساتھ ساتھ تھوڑا پکتا بھی رہے گا تھوڑا سا پھر ہم لوگوں نے اسے گاڑا کرنا ہے تھوڑا سا گاڑا ہو جائے سموت ہو جائے تاکہ اچھا لگے تو پھر اس کے بعد اس کو ڈالتے ہیں اپنا کیک کے اوپر اب کیریمل تیار کر کے تو یہ جو کیک بنایا ہے دودھ گھرہ ڈالیا ہے دودھ کے اندر پہلے میں نے سٹک سے ہول کیا ہے تاکہ دودھ اچھی طرح کیک میں جذب ہو جائے تو اب اس کے اوپر سے یہ ڈالیں گے نا کیریمل تو پھر اس کے بعد نا اسے فریج میں رکھیں گے آپ رکھ لیں گھنٹے کے لیے رکھ لیں دو گھنٹے کے لیے رکھ لیں جس طرح آپ کا دل چاہے مطلب اگر آپ نے شام کو کرنا ہے کیک اپنا کٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے دوپہر کو آپ رکھ دیں تو یہ میں نے ڈالیا ہے ڈالنے کے بعد ڈالنے کے بعد کیا بھی تو میں ڈالی رہی ہوں تو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں کہ جو گلٹی ہم بلکل بھی نہ بنیں نا سموتھ ہو بلکل تو اس لیے ہم اسے اچھی طرح دیکھ رہی ہوں کہ اس کے اندر گلٹی ہیں تو نہیں بنیں تو بلکل سموت ہے یہ دیکھیں تو اب اس کے اپرے ڈال دوں گے اس طرح ہے نا پورا پوری کیک کے وقت پر اس کی ایک پوری لیئر آ جائے گی جب ہم اسے کھائیں گے تو بہت ہی مزہ آئے گا آج ہے نا میری بیٹی کی اپنا ویڈنگ انیورسری ہے تو ہم میں نے کہا کہ چلو اس کا کیک بناتے ہیں گھر میں تو ہم نے گھر میں کیک بنایا ہے یہ دیکھیں ہم نے سون ہلوے کا نہیں کوکیس کا ڈبا لیا ہے ائر فرائر کے لیے ہمیں دوسرے ہیں نا جو تھے نا کیک بنانے والے سانچیں پورے نہیں آ رہے تھے تو یہ والا پورا آ رہا تھا ہم نے کہا چلو اسی میں بناتے ہیں نا تو پہلے والا جو ائر فرائر تھا نا وہ بڑا تھا اب یہ والا چھوٹا تھا اس کے ساتھ کہنا بس یہی ملا ہم نے کہا چلو اسی میں بنا لیتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ تیار کر رہے ہیں اس کو نا بڑے اچھے طریقے سے سموت کر رہے ہیں اور اس کے سارے اچھے طریقے سے نا اس کے پر کلر وغیرہ لگ جائے تو اب یہ ہمارا کیک بلکل تیار ہے اس کے پر ہلکا سا کوکپورٹر میں نے ڈال دیا ہے تو اس سے زیادہ خوبصورتی ہو گئی ہے تو اب یہ دیکھیں جی اب ہم نے پہلے کیک کٹ کیا ویڈنگ انیورسری کا پھر اس کے بعد ہم لوگ نے تیاری کی تیاری کرنے کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر تیار ہوئے تیار ہونے کے بعد پھر ہم لوگ نے کہا باہر کھانا کھاتے ہیں پھر ہم لوگ نے ہم لوگ پھر باہر گئے ہیں یہ بھی کھا رہے ہیں ہم نے کہا چلو تھوڑے سی افتاری کرنے کے بعد انہیں اسے تھوڑا سا کھا لیتے ہیں زرہ زرہ سے ہم نے کیا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ ہیں نا تیار ہونے کے لیے چلے گئے پھر کٹ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ گئے ہوتل گئے وہاں جا کر ہم لوگوں نے آنا آرڈر پہلے سے دیا ہوا تھا پلیٹر مگایا ساتھ انہوں نے سلاعت چٹنے اور دہی اور اس طرح کی چیزیں تھی اور لیم بھی تھا اس میں پلیٹر میں اتنے مزے کا تھا نا ایسے بوٹی ہے نا بلکل ہڈی سے ایسے الگ ہو رہی تھی اتنے نرم تھا نا گوشت سیکھ کباب ملائی بوٹی بار بی کیو اور اغوانی پلاؤ بہت ہیر ٹیسٹی تھا پاکستانی ریسٹورنٹ تھا اور اس کا کافی مشہور ہے فوڈ پوائنٹ سے ہے ریاد میں نا تو بڑا مزہ آیا یہ کھا کر کے اچھا لگا ہمیں نا سات روغنی نان تھے میرا ایک نواس ہے چاول نہیں کھاتا اس کے لیے پھر ہم لوگ نے پھر ہم نے اس کے لیے نہاری منگائی اس نے پھر اپنے نہاری سے کھانا کھایا تو بس مختلف بچوں کے ہوتی ہے کوئی چاول نہیں کھاتا ایک آلو بہت زیادہ کھاتا ہے تو اسی طرح بس حساب کتاب نہ چلتے ہیں بچوں کا اب اجازت دیں